اور یہ بیس جوابات جو ہے وقت اتنا نہیں ہے آج کہ میں سارے بیس سوالات کے جواب دے سکوں اکثر وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں پہلے دس سوالات کا جواب دیتا ہوں لیکن آج میں سوچا کہ کئی تقریروں میں چاہے انگلیزی میں ہوں یا اردو میں ہوں کئی بار میں نے پہلے دس غلط فہمیوں کا جواب دی چکا ہوں جو پیس ٹی وی پہ بھی کافی بار آ چکی ہے آج میں نے سوچا کہ وہ آخری بیس سوالات کا جواب دوں اور یہ سارے بیس سوال کے جوابات انٹرنیٹ پہ موجود ہیں ہمارے ویب سائٹ پہ موجود ہیں اور کتاب کی شکل میں بھی موجود ہیں آخری دس سوالات کا جواب دینے کے پہلے کم از کم میں پہلے دس غلط فہمیاں یا سوال آپ کے سامنے کا مسکم پیش کرو اور پھر میں آخری دس کا جواب دوں گا آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ اگر اسلام میں کوئی لفظ جو بدنام ہے اور ایک لفظ جس کے بارے میں سب سے زیادہ غلط فہمی ہیں وہ ہے لفظ جہاد دوسری عام غلط فہمی ہیں کہ مسلمان فنڈمنٹلسٹ ہے بنیاد پرست ہے مسلمان ایکسٹریمسٹ ہے انتہا پسند ہے تیسری غلط فہمی مسلمان تیررشت ہے مسلمان دہشتگرد ہے چوتھی غلط فہمی یہ اسلام مذہب تلوار کے زور پر پھیلا یہ چاروں غلط فہمیوں کا انشاءاللہ میں اس کانفرنس کے آخری دن جو آخری نششت میں میری تقریر ہے جہاد اور دہشتگردی اسلام کے پسند منظر میں انشاءاللہ اس تقریر میں میں یہ چاروں غلط فہمیوں قدر کروں گا پانچوہ عام سوال جو غیر مسلمان اسلام کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ ہے کہ اسلام میں مرد کو ایک سے زیادہ عورت سے شادی کرنی کی عزازت کیوں ہیں چھتا سوال اگر مرد کو ایک سے زیادہ عورت سے شادی کرنی کی عزازت ہے تو عورت کو ایک سے زیادہ مرد کو شادی کرنی کی عزازت کیوں نہیں ساتھوی اہم غلط فہمی جو غیر مسلمانوں کو اسلام کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ اسلام خواتین کو ظلیل کرتا ہے کیونکہ وہ خواتین کو ہجاب اور پردے میں رکھتا ہے آٹھوی اہم غلط فہمی ہے مسلمان جینے کے لیے دوسرے جاندار چیزیں کی جان لیتے ہیں اور جانور کی ہتھیا کرتے ہیں اور یہ گیر مسلمان کہتے ہیں کہ مسلمان گوشت کیوں کھاتے ہیں اور جانور کی جان کیوں لیتے ہیں نو بھی غلط فہمی یہ ہے کہ جو گیر مسلمان گوشت کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلمان گوشت کھاتے ہیں میں اعتراض نہیں لیکن وہ جب جانوروں کا قتل کرتے ہیں تو اسے آستے آستے زبیہ کیوں کرتے ہیں ترپا ترپا کے کیوں مارتے ایک جھٹکے میں یوں نہیں مارتے تصویق غلط فہمی جہاں مسلمان یہ کہتے کہ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ جو انسان کھاتا ہے اس کے بیہیوئر پہ اس کے برطاو پہ وہ کھانے کی چیز کا اثر ہوتا ہے اور مسلمان جانور کھاتے ہے اور جانور کی طرح برطاو کرتے ہیں مہا چویس تھی پانچ اور چھ سانت نمبر پہ جو غلط فہمی تھے اس کا ذکر میں پہلے سال کر چکا تھا پچھلے سال جب میں تقریب تھی وومنزائٹس انسلام انگریزی میں اور جو آٹوی اور نووی غلط فہمی ہیں نونویج کے بارے میں اس کا سوال ایک ہفتے پہلے پچھلے سنیچر کو کوئی گیر مسلمانوں نے پوچھا تھا اور میں نے اس کا جواب دیا تھا آج انشاءاللہ میں آخری دس غلط فہمیوں پہ توجہ دوں گا جاروی اہم اور عام غلط فہمی جو گیر مسلمانوں کو اسلام کی مطالق وہ یہ ہے کہ اسلام مذہب میں مت پرستی حرام ہے اسلام توحید میں مانتا ہے پھر یہ مسلمان کعبہ کو شدہ کیوں کرتے ہیں کعبہ کو سجدہ کیوں کرتے ہیں جب وہ بد پرستی میں نہیں مانتے اور یہ کعبہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں کوئی بھی مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتا اور کوئی بھی مسلمان کوئی بھی مسلمان کعبہ کو اپنا بد مانتا ہی نہیں کیونکہ اسلام میں بد پرست حرام ہے لیکن کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بخرا میں سورہ نمبر دو آیت نمبر 144 144 میں کہ مسلمان آپ جہاں بھی ہو آپ کعبہ کے طرف رکھ کر کے نماز پڑھو کعبہ ہم مسلمانوں کا قبلہ ہے ہم مسلمان اقتام مانتے ہیں اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہم ایک ہو کے نماز پڑھتے we pray in congregation مثال کے طور پہ اگر مسلمانوں کو یہ نماز پڑھنا ہے تو کوئی کہیں گا کہ پرچم کے طرف پڑھیں گے کوئی کہیں گا دخشن کوئی کہیں گا اتر کوئی کہیں گا نوت کوئی کہیں گا سونت تو اقتا کے لیے جمع ہونے کے لیے ہم سب مسلمان دنیا میں جدر بھی ہے ہم قابے کی طرف رکھ کر کے کسی نے ورلڈ میپ آف جیوگریفی بنائی دنیا کا نقشہ بنائیا وہ تھے مسلمان علی دروسی سن 1104 میں 1154 میں سب سے پہلی بار ورلڈ میپ آف جیوگریفی بنائی دنیا کا نقشہ بنائی اس وقت مسلمانوں نے ساؤت پول کو اوپر رکھا اور نوت پول کو نیچے اور کعبہ بیچ میں تھا ویسٹن کارٹوگریف اس بات میں ہیں اور نقشہ کو الٹا کیا نوت پول اوپر ساؤت پول نیچے لیکن الحمدلللہ پھر بھی کعبہ بیچ میں ہی ہیں کعبہ is in the center اسی لئے جدر بھی آپ دنیا میں ہیں اگر آپ نوت میں دنیا میں رہ رہے تو آپ ساؤت کی طرف نماز آپ ہے ہم مسلمان کعبہ کے طرف ہمارا رکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور جب مسلمان حج یا عمرہ کے لئے مکہ جاتے ہیں ہم کعبہ کا تواف کرتے ہیں لوگ سوچتے ہیں یہ کعبہ کا تواف کیوں کرتے ہیں کعبہ کے اردگر چکر کیوں لگا رہے ہیں کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے ہمارا رسول کا حکم ہے لیکن اگر میں منطق سے سوچوں تو میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ ہر دائرے کا ایک ہی مہور ہے ہر سرکل کا ایک سنٹر ہر سرکل کا ایک سنٹر ہے جب ہم کعبے کے گول تواف کرتے ہیں ہم یہ شہدہ دے رہے کہ اللہ ایک ہے اور ہمارے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کا قول ہمارے کافی ہے گر مسلمانوں کے لئے کافی ہے یہ ثابت کرنے کے لئے کہ ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے لکھا ہے سعی بخاری میں جلد نمبر دو کتاب حج چپ نمبر 56 56 حدیث نمبر 6 75 6 75 حضرت عمر رضی لون وہ کالے پتھر کو دیکھ کے کہتے ہے حج عصفت کو دیکھ کے کہتے ہے کہ یہ پتھر نہ ہی مجھے کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ ہی مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے کیونکہ میں نے میرے رسول کو اس پتھر کو چومتے ہوئے دیکھا اسی لئے میں اسے چوم رہا ہوں یہ ان کا قول یہ کہنا حضرت عمر رضی لون کا کہ یہ کالا پتھر نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان کافی ہے یہ ثابت کرنے کے لئے کہ ہم اس کالے پتھر کی عبادت نہیں کرتے اور محمد صلی اللہ علیہ السلام کے دور میں کئی صحابہ کعبے پہ چڑھ کے آزان دیتے تھے کوئی بھی انسان تو بد پرستی کرتا ہے اپنے بد پہ کبھی بھی نہیں کھڑا ہوں گا یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے کعبہ ہمارے لئے قبلہ ہے وہ ایک دشا ہے گیاروہ عام سوال جو گیر مسلمان اسلام کے مطالق پوچھتے ہے وہ یہ ہے کہ اسلام ساری انسانیت کے لئے ہے سارے انسانوں کا مذہب ہے تو صرف مسلمانوں کو ہی کیوں عزازت ہے مکہ اور مدینہ جانے کی اگر یہ دین اگر یہ مذہب سارے انسانوں کے لئے ہے تو صرف مسلمانوں کو ہی کیوں جانے کی زیادت ہے مکہ اور مدینہ میں اس کا جواب ہے کہ ہر ملک میں کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جو پرہیبریڈ ہوتے جس کے اندر جانے کی زیادت نہیں مثال کے طور پہ کچھ علاقے ہوتے جسے کہتے کینٹون منٹ ایریا کینٹون منٹ ایریا مطلب صرف ملٹری کی لوگ وہاں جا سکتے وہ لوگ جو دیش کی حفاظت کرنے کے لئے جان دینے کو تیار ہے صرف وہ لوگ کو اس علاقے میں جانے کی عزادت ہے حالان کہ میں ہندوستانی ہوں میں یہ نہیں کہا سکتا کیوں کہ میں ہندوستانی ہوں میں اس دیش اس ملک کا ناغرق ہوں مجھے کینٹون منٹ میں جانا ہے میں سٹیزن ہوں انڈیا کا انڈیا کا ناغرق ہوں لیکن میں ہندوستان میں کہیں بھی جا سکتا ہوں لیکن کینٹون منٹ ایریا میں جانے کی عزازت نہیں ہے اسی طریقے سے مکہ اور مدینہ اسلام کا کینٹون منٹ ایریا ہے اس کینٹون منٹ ایریا میں مکہ اور مدینہ میں صرف وہ انسان جا سکتے ہے جو اسلام کی حفاظت کرنے کے لئے جان دینے کو تیار ہے مکہ اور مدینہ ہمارا کینٹون منٹ ایریا ہے اور ایک بجے ہے جب بھی آپ کوئی ملک جاتے ہے اپنے دیش کو چھوڑ کے اس ملک کا ویزا لینا ضروری ہے اور ہر ملک کوئی نہ کوئی شرائط ہوتے ہے ویزا دینے کے لئے مثال کے طور پر جب میں سنگاپور گیا تھا کئی سال پہلے اور ابھی چند مہنے پہلے گیا تھا سنگاپور کے immigration form پہ لکھا تھا اگر آپ ڈرگ کے ساتھ پکڑے گئے تو سزائے موت میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں سزائے موت بہت گلس سزا ہے میں اس میں نہیں مانتا ہوں اگر نہیں مانتے تو آپ سنگاپور میں نہیں جا سکتے اگر سنگاپور میں جانا ہے ایک شرط ان کی ہے باقی شرطوں میں کہ death to drug traffickers اگر آپ ڈرگ سے ساتھ پکڑے گئے آپ کو سزائے موت آپ کو پسند پسند تو جائیے نہیں تو مجھ جائیے ہر ملک میں جانے کے پہلے ویدہ چاہیے اور ویدہ کے کئی شرائط ہوتے اور سب سے اہم شرائط سب سے اہم شرط مکہ اور مدینہ میں جانے کی ہے کہ وہ انسان اپنے زبان سے کہے لا الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ اس کے آخری پیغمبر بندے ہے اگر کوئی بھی انسان اس شرط کو مانتا ہے یہ سب سے اہم شرط ہے مکہ اور مدینہ کا وزا ملنے کے لئے